السلام علیکم آشی بلوک میں ملے کر حاضر ہوں بیف کڑاہی کی ریسپی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں میں نے سینے کا گوش لیا ہے ہاف کے جی میرے پاس ہے بیف کا گوش سینے کا دو درمیان سائز کے ہم نے پیاز لے لیا ہے جنہیں ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے آئل لیں گے ہم ایک کپ ایک کپ یا ایک کٹوری آپ لے سکتے ہیں تقریباً آدھا پاؤ تیل آئل کو گرم ہونے دیں گے اچھے سے جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہو جائے گا ہم اس میں اپنے پیاز ہم نے ایٹ کر دیا ہیں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ آئل کتنا گرم ہے پانس سے چھے منٹ لے گی پیاز ہم نے فل براؤن نہیں کرنے ہم نے ہاف براؤن کرنے ہیں پیاز پیاز جیسے ہی ہاف براؤن ہو جائیں گے ہم اس میں اپنا گوش ایٹ کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پیاز ہاف براؤن ہو چکے ہیں یہاں ہم اس میں اپنا گوش ایٹ کر دیں گے میں نے سینے کا گوش لیا ہے بہت ہی زبردست ہے اور بہت مزے کی کڑھائی بنتی ہے اس کی جس میں تھوڑا فیٹ ہو اور گوش ہو اور ہڈی ہو بہت تیسٹی بنتا ہے تین ٹو سے ٹری ٹیبل سپون ہم نے لینا ہے لسن ادرہ کا پیسٹ میں نے ٹری ٹیبل سپون لیا ہے تین چمچ میں نے لسن ادرہ کا پیسٹ لیا ہے لسن ادرہ کے ساتھ ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے مزید ہم نے بہت اچھے سے بھوننا ہے لسن ادرہ کے ساتھ تاکہ گوش میں سے خون کی اسمیل ہوتی ہے ہیک ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور ہمارا جو گوش تھے بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے نمک میں نے وانے نہ ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کروں گی آپ لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں اپنا فیڈ بیک لازمی دے دیا کریں اور دیکھنے والوں کے لیے میری گزاری شے کے لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ایک گلاس میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے نورمل سے ہلکی فلیم پہ تاکہ ہمارا گوش اچھے سے گل جائے جب تک ہم نے اپنے ٹیمارٹر کارٹ دیا ہیں میں نے چھے سے سات ادر ٹیمارٹر لیا ہیں جن کو میں نے بیچ سے کٹ لگا کے دو دو سلائسز میں کر لیا ہیں کیونکہ میں نے اس کا چھلکہ اتارنا ہے کڑائی میں جیسے ہوتلز والے استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے آپ نے گوش کے اوپر اس کو رکھ دینا ہے میں نے صرف نمک ایڈ کیا ہے لسن ادرک ایڈ کیا ہے اور اب میں ٹیمارٹر ایڈ کر دی مسالے جتنے بھی ہیں وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے گوش کو گلنے تک پندرہ بیس منٹ بعد ہم نے ٹیمارٹر کا چھلکہ اتار دینا ہے اور ہم اب نکال لیتے ہیں اپنے مسالے میں نے ون ٹیبل سپون لیے ہیں کٹی ہوئی مرچیں آپ نوٹ کر لیا ون ٹیبل سپون لیے ہیں میں نے لال مرچی پیسی ہوئی اس سے کلر بہت اچھا بنتا ہے کڑائی کا ریڈ ریڈ پن پر ہلدی لینے ہیں ہم نے ہاف سے چوتائی چمچی ہاف چمچ ہم نے لیا ہے دھنیا پاودر اور ہاف ٹی سپون ہم لیں گے زیرہ پاودر میں سابی زیرہ نہیں استعمال کر رہی میرے پاس پیساوہ زیرہ اویلیبل ہے سفیز زیرہ جو ہوتا ہے نارملی اور ون ٹیبل سپون ہم نے لینی ہے کالی مرچیں یہ تمام مسالے ہیں جو گھر میں ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں اور آپ ان کو یوز کر کے بہت ہی اچھی کڑائی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چمٹے کی مدد سے اس طریقے سے سارے ٹیماتروں کے چھلکے اتار لوں گی اور میں نے تمام ٹیماتروں کے چھلکے یہ دیکھیں اتار لیے ہیں یہ دیکھیں سارے میں نے ٹیماتروں کے چھلکے اتار کے سائیڈ میں رکھتی ہیں اور یہاں ہم نے ابھی اس میں مسالہ ایڈ نہیں کیا ہے ٹیماتر ہمارے بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور گوش بھی ہمارا بہت زبردست گل چکا ہے تقریباً 45 منٹ کے بعد میں نے چیک کیا تھا ہم نے نارمل سے ہلکے فلیم پر رکھا تھا گوش کو پکنے جو تمام مسالے ہم نے میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ اب ہم اس سٹیچ پہ آکے اس میں ایڈ کریں گے ہاف کٹوری اگر آپ کے پاس دہی آویلیبل ہو تو آپ اس میں دہی لازمی ڈالیں میں نے دہی نہیں ڈالی ہے پر آپ لازمی اس میں دہی استعمال کرے گا دہی سے اور مزید ٹیسٹی اور بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہاں دیکھیں ہماری بپ کڑاہی کتنی زبردست ریڈی ہے تقریباً ریڈی ہے اس میں ہم چار سے پانچ ادت ہری مرچیں بارک بارک کٹ لیں گے فور سلائسز کر کے ہم نے پہلے اچھے سے مسالے کو بھون لینا ہے پندرہ سے بیس منٹ میں نے اچھے سے بھونائی کری ہے اگر ضرورت پیش آئے تو آپ تھوڑا اس میں پانی ایڈ کر کے کڑاہی کو مسید تھوڑا سا اچھے سے بھونیں یہاں میں نے چار ہری مرچیں لی ہیں جس میں میں نے چار کٹ کر کے لمبے لمبے کٹ کر لی ہیں اور ایسے میں نے ڈال دی ہے یہاں ہم نے فلیم ہلکا کر کے ہم دم پہ رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے ہماری کڑاہی ماشاءاللہ بالکل زبردست ریڈی ہے دو سے تین منٹ دم پہ رکھ دیں گے تاکہ ہری مرچیں اپنی خوشبو کڑاہی میں چور دیں اور یہ ہے ہماری ڈش آؤٹ ہوئی بھی بیف کڑاہی بہت ہی زبردست ٹیسٹی بہت ہی مزیدار آپ اس کے ساتھ رائتہ سلات اور نان گھر کی روٹی چپاتی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں میری ویڈیو اچھی لگی تو لازمی سبسکرائب کر دیئے گا میرے چینل کو شیئر کریں لافیز ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کریں آشی و لاغ کو